اسلام علیکم دل لگی آخر لے آئی وہاں جہاں پہنچ کر ہر غم بے قرار ہو گیا مسکرائیں ہیں ہم جس قرب سے آپ پہ ان آنسوں کا ادھار ہو گیا اور لی ہے اور لی ہے اب چادر صبر و ضبط کی دیکھئے اب مکمل یہ سنگھار ہو گیا وہ جو ہر کسی کو سنا دیا کرتا تھا داستانِ غم وہ اب خدا کے سوا کسی سے کچھ کہتا نہیں دیکھو تو وہ شخص کتنا پردادار ہو گیا نہ مانگنے میں کمی کی ہے اور نہ عطا میں اب کمی ہوگی اس یقین کے ساتھ دعا کا ہر پہلو موجزوں کا حق دار ہو گیا لوگ کہتے رہے بد کردار ہے محبت اور یہ دل بادی محبت صاحبے کردار ہو گیا سراپا گناہ گار تھا جو دل وہ آپ کی محبت سے تحجد گزار ہو گیا کچھ خوشک آنسوں کچھ خاموشی کی گفتگوں کچھ آدھے ادھورے لفظ کچھ ٹوٹی پوٹی سی دعائیں لے کر خدایا آپ کا یہ بندہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا لیچئے آج خدا سے محبت کا مکمل اقرار ہو گیا تحجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات پر جگائے رکھتی ہیں تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لاکر کھڑا کر دیتی ہیں پھر کچھ در سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے چین ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو ازاد کر دیا ہو اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات وہ ایک گفتگو ساری الچنے سلجا دیتی ہیں پھر مزاجی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لگ جاتی ہیں صبحوں کے چار بچ رہے تھے وہ تحجد پڑ چکی تھی اور وہ اب اپنے رب سے دعا کر رہی تھی یا اللہ میں تنہا ہوں میری مدد کر میرے رب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں میرے اردگرد صرف اندھیرہ ہے مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں یا اللہ میں ڈوب رہی ہوں مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے لے ڈوبیں گی مگر میرا یہ ڈر میری تجھ پہ یقین سے بڑا نہیں ہے میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یارب میرا بس تو ہی سہارا ہے میرے مالک میری مدد کر وہ روتی ہوئی سشتے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سبر کا صلاح اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلاح دینے والا ہی مل جائے مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے اچھی پہیلی ہے زندگی کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی منپسند چیز حاصل کر لینا ہے مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی منپسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے تب ہی تو ہر جیت پر سکون نہیں ہوتی اور ہر حال بے سکون نہیں ہوتی اور ہر ناکامی بے سکونی نہیں ہوتی یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آسمائش ہے اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرص ہے یہاں تو سودا بازی چلتی ہے یہاں تو جذبات مو مانگی قیمت پر بکتے ہیں جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بڑھنے کی لگن اس کی چانب کھینچ لائے اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے رازی ہو جاتا ہے کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے سو آج میں جس مقام پر ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی دینے والے سے محبت کر لو پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں تحجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو با سکون بنا دیتی ہے تحجد تو محبت کی تکمیل ہے اللہ سے محبت کی تکمیل باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب چاہتا ہے مگر تحجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نین سے غافل ہو کر تڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سے سکتے ہوئے دوڑا چلا چاہتا ہے شاید اسی لیے تحجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جکا لیا جائیں تب ہی تو اللہ کی سب سے لاتلی عبادت تحجد ہے اور اس تک اللہ اپنے لاتلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کی کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ آسمائش ہمیشہ رہتی ہے اور نہ یہ مرحلہ مستقر رہتا ہے وہ جہ آدل ہیں وہی کفیل بھی ہیں وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہیں وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رت نہیں کرتا وہ تحجد کے سشتوں کو کبھی زائی نہیں کرتا جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے تحجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ سواب یا گناہ کے خوف سے آ رہی ہے تحجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا سواب ملے گا اتنا گناہ ملے گا تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوگی پھر تحجد کا پہلا سشتہ آخری سشتے کی طرح ادا کیا جاتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھڑ جائے گا بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورہ رہ گیا ہوں تحجد سے بڑی عشق کی کوئی دلے نہیں جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو نہ محرم کو مت مانگو محبت کو مت مانگو کیوں کیونکہ میں فرشتہ نہیں میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے میں نے اللہ کی رضا میں راسی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لئے منانا بھی ہے کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے جہاں اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے وہیں رونے کے حق سے بھی نوازہ ہے کہ جب نہ سہ پاؤں تو رو دوں جب کچھ بدل نہ پاؤں تو دعا کرنا تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راسی نہیں کر لیتا تو میں تو مانگوں گی بار بار مانگوں گی بے شمار مانگوں گی کبھی فرض کی بادات میں اور کبھی تحجد کے سیشتوں میں کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو پھر میں کیوں مانگوں دنیا سے تو میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتی ہوں تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کروں مجھے مانگنا ہے مجھے اسے منانا ہے مجھے تھکنا نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں جو نصیب میں نہیں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تحجد سے مل جاتا ہے مجھے بس اسی سے مانگنا ہے اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتی ہوں یا میں اس سے کیا چاہتی ہوں تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں طلب کس کی ہے یہ تو نہیں مالوں مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے اور اب انتظار نہیں ہوتا اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی انچی پروازوں کہ دنیا کہیں پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہن جاؤں اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آگوش میں چھپا لوں نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤ سوائے میرے اللہ کی میں نے اپنی محبت ہار کر خدا سے محبت کرنا سیکھا ہے اس نے ہر خطا سمیت کیا مجھے قبول وڑنا ہر شخص نے اپنے اپنے ہی ساتھ سے مجھے پرکھا ہے میں نیکی اور پاکستگی کی دعوے دار نہیں ہوں مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے اپوں کا تذکرہ ہی کیوں کرتا ہے وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو ہر انسان کو آپ بتائیے نہ انہیں یا رب کے چب غم گھیڑ لیتا ہے سب بدلتے ہیں کوئی بھی پھر پہلے جیسا نہیں رہتا جن سے وابستہ تھی یہ سانسیں ان کے بغیر اب یہ بحال ہے خدا نصیب میں کبھی کبار کتنے اچیب حالات لاتا ہے اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی یقین کیجئے میرا دل تو بس عادتا ہی آپ کو دعا میں یاد کرتا ہے بہت دیر کر دی میں نے تجھ تک پہنچنے میں دن رات مجھ کو اب بس ایک یہی دکھ لگا رہتا ہے جانتی ہوں انتظار ہے لازم مختصر تو نہیں ہو سکتا سفر مگر اتنا تو بتاؤ کہ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے محبت التجا غم کتنے بہانے ہیں اس سے ملاقات کے وہ سکون کہیں نہیں جو اس سے گفتگو میں ملتا ہے رکھ لو چھپا کر یا رب مجھے اپنی آغوش میں مجھے ڈھڑ لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھ پر آوازیں کستا ہے تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے خدا مل گیا جو بکھرسا گیا تھا پھر وہ وجود بھی سنبھل گیا اس شخص کا کیا ذکر کرنا جو دعا سے نکل گیا وہ تو خدا سے کیے گئے وعدوں میں بھی فسل گیا انتظار ہے اس وقت کا جب تم لوٹ آوگے اور ہم مسکرا کر کہیں گے اب کیوں آئے ہو پلٹ جاؤ کہ اب تو یہ دل سبر سے بہل گیا کہاں گئی آپ کی وہ بے رحم انا وہ آپ کا بے رخی سے اترانہ گدر گیا جس کو آپ ٹوٹا ہوا سمجھ رہی ہیں وہ شخص تو خدا کی محبت سے سبر گیا ہر اس جگہ میری خدا سے ملاقات ہوئی آپ کی تلاش میں میں جھدر جھدر گیا مجھے نواز دیا گیا خدا کی محبت سے اس طرح کہ آپ کی محبت کا ہر رنگ دل سے اتر گیا پہلے کرتا تھا زید یہ دل مگر اب تو یہ سدھر گیا تم سے ختم ہوا تو رابطہ خدا سے جھڑ گیا گرانے والوں کو خبر نہیں ہے شاید کہ خدا تھام لیتا ہے اسے جو گھر گیا پھر خدا نے نواز دیا آخر مجھے سبر سے جب میں اس کی رضا کے لئے خود سے بھی لڑ گیا تم بتاؤ تمہیں کیا ملا مجھے تو خدا مل گیا سبر کا ہر سلا مل گیا یوں میرا زندگی کا ہر قصہ مکمل ہو گیا تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی میری خدا سے وہ پہلی ملاقات تھی باقی سبھی قصے تو بات میں سنائی تھی پہلے جو میں نے کی تھی وہ آپ کی بات تھی مجھ کو بھی اب اپنایت سی ہے اس سے جب کوئی نہ تھا تب وہ رب میرے ساتھ تھا بخشش بھلے ہی مل جائے لیکن بہشت کیسے ملے گی بس انسانیت نہ تھی ورنہ واقعی تو اس کے لئے آمال میں ساری عبادت تھی بے رکی دکھا کر دعا دیتا تھا جیسے اس کے لئے محبت صرف خیرات تھی اسے بھولنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائے تھے خلا میں اور جب مانگنے کی گھڑی آئی تو اسی کے نام کی درخواست تھی جس منزل کو میں اقتتام سمجھ کر سجدے میں گر گئی تھی وہ تو میرے خدا تک مونچنے کے سفر کی شروعات تھی موسیقی